بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم صاحب کریں گے چپٹر نمبر 2 کلاس 9 ملز چپٹر ٹائٹل ہمارے پاس ہے ریل اور کمپلیکس نمبر ریل اور کمپلیکس نمبر ایکسرسائز 2.1 کو صاحب کرنے سے پہلے ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ ریل اور کمپلیکس نمبر کیا سیز ہوتا ہے تو ریل نمبر کا دیپنیشن اس طرح ہے کہ ہمارے پاس ریل نمبر کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس combination of rational یا the union sit of rational and irrational number is called real number سہید rational and irrational number ٹھیک ہے irrational number کے union sit کو ہم کیا کہیں گے union sit of rational and irrational number is called real number parasalo number ریشنل نمبر میں ہمارے پاس وہ نمبر ہوتا ہے جس کو ہم پی بائی کیو کی صورت میں لکھ سکتے ہیں اور کیو ہمارے پاس زیرو کے برابر نہیں ہوتا صحیح ہے اور ایرریشنل کون سے نمبر ہوتا ہے جس کو ہم پی بائی کیو کی صورت میں نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے ایرریشنل نمبر تو ریل نمبر کا سیمپل ڈیبینیشن یہ ہو گیا کہ ریل نمبر is a number which is the combination our unit set of rational and irrational نمبر what is the rational number جس میں ہمارے پاس وہ نمبر ہوتا ہے جس کو ہم اس صورت میں لکھ سکتے ہیں اور ایرریشنل وہ نمبر ہوتا ہے جس کو ہم اس صورت میں نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ریل نمبر کا سیمپل ڈیبینیشن اس طرح کمپلیکس نمبر اس پہ میرے ویڈیوز موجود ہے چینل میں ٹھیک ہے اگر آپ نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے تو ویڈیوز دیکھ لیں اور کمپلیکس نمبر کا سیمپل ڈیبینیشن اس طرح ہے کہ وہ نمبر جس کو ہم اس صورت میں لکھیں a پلس آئیوٹا بی اس کو ہم کیا کہیں گے کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر اس کو اس لئے کہتا ہے کہ اس کو ہمارے پاس ادھر اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آئیوٹا اس آئیوٹا کی سائن کی وجہ سے جو نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپلیکس نمبر تو کمپلیکس نمبر کونسا نمبر ہوتا ہے جس جو ہم اس صورت میں لکھ سکے اس کو ہم کیا کہیں گے کمپلیکس نمبر which can write in this form is known as complex number suppose ہمارے پاس ہے 3 plus 2 ayota تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کمپلیکس نمبر وہ نمبر جس کو ہم اس صورت میں لکھ سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے کمپلیکس نمبر تو کمپلیکس نمبر کا definition کیا ہو گیا کہ جو نمبر ہمارے پاس اس فارم میں ہو اس کو ہم کیا کہیں گے کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر اس لئے کہتا ہے ریشتے ویڈیوز موجود ہیں اور آگے اس پہ ایک سرسائز بھی کریں گے سمجھا جائے گیا تو ریل اور کمپلیکس نمبر کا ٹاپک ہمارے پاس ہے چپٹر ٹائٹل وہ کیا ہے ریل ان کمپلیکس نمبر ریل کون سا نمبر ہوگا جو ریشنل اور ریشنل کا یونین سٹ ہے اس کو ہم کہیں گے دونوں کا کمبینیشن کو ہم کیا کہیں گے ریل نمبر اس میں سارے نمبر زات ہیں اب ریشنل نمبر جس کو ہم اس صورت میں لگ سکے اور ریشنل نمبر جس کو ہم اس صورت میں نہیں لگ سکتے what is a کمپلیکس نمبر جو نمبر اس فارم میں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے کمپلیکس نمبر for example 3 plus 2 آیوٹا کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے جس نمبر کے ساتھ آیوٹا ہوگا وہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہوگا تو کمپلیکس نمبر میں ایک پارٹ ریل ہوتا ہے ایک پارٹ اس کو ایمیجنری پارٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پارٹ کو کیا کہتے ہیں ایمیجنری ایک سرسائل نمبر 2.1 ایم سی کیوز ٹائپ ہے یہ آپ کو ساپ کریں ٹھیک ہے سارے ایم سی کیوز ہے 2.2 بھی ہمارے پاس اس میں آپ کو نام کوششن جو اے ہوئے نیم دا پراپرٹی سارے یہ بھی ایم سی کیوز ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ اس میں کوئی مشکل اتنا نہیں ہے 2.3 کو ہم آتے ساتھ ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس مشکل ہو گا ایم سی کیوز والی ایک سرسائل آپ خود دیکھ لیں کوششن نمبر 1 ایک سرسائل نمبر 2.3 بھی کوششن نمبر 1 ہے کہ آپ نے پالنگ پسٹن سے کیا فائن کرنا ہے انڈیکس ریڈی کن صحیح ہے آپ نے پالنگ پسٹن سے کیا فائن کرنا ہے کوششن 1 ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ نے انڈیکس کو فائن کرنا ہے اور ریڈی کن کو کیا انڈیکس اور ریڈی کن ہم نے فائن کرنا ہے کوششن ہمارے پاس ہوئے نمبر 1 11 ڈیوائیڈ بائی وائی ہول انڈر دی روٹ صحیح ہے ہول انڈر دی روٹ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ریڈی کل فارم ریڈی کل فارم کون سا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی نمبر انڈر روٹ کے اندر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈی کل فارم اب ریڈی کل فارم میں ہمارے پاس ریڈی کن اور انڈیکس کیا چیز ہے ادھر جو چیز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپوز انڈ ہمارے پاس ایک نمبر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈیکس اندر جو نمبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ریڈی کن ریڈی کن صحیح ہے اور یہ انڈر روٹ کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈی کل ریڈی کل سیمبر اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈی کل سیمبر اور یہ سارا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل فارم ریڈیکل فارم تو ریڈیکل فارم سمجھ گئے جب کوئی نمبر اندر روڈ کے اندر ہوگا تو اس سارے ہمارے پاس expression کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیکل فارم نمبر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریڈیکل ادھر جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم انڈکس اور یہ ہمارے پاس ریڈیکل سینل صحیح ہے اس question میں ہم find کریں گے انڈکس جب کوئی نمبر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈکس کیا ہے 2 صحیح جب کوئی نمبر نہیں ہوتا تو مطلب کیا ہے کہ اینڈ ہمارے پاس اینڈکس کیا ہے 2 ریڈکن ہمارے پاس کیا ہے ریڈکن اس کوشن میں ہمارے پاس ہے کیا 11 ڈیوائیڈ مارے پاس میں نے آپ کو کیا بتایا اندر جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈکن ادھر جو نمبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اینڈکس اور یہ ہمارے پاس ریڈیکل سیمبر اور ہول ہمارے پاس کیا ہے ریڈیکل فار فار ٹو question نمبر ون کا فار ٹو ہے 13 divide by 3 x hole under the root اور cube root یہ ہمارے پاس کیا ہے cube root ادھر ہمارے پاس index کیا ہے index آپ سمجھ گئے یہ والا نمبر 3 اور ریڈیکن کیا ہے 13 divide by 3 x تو ریڈیکن سمجھ گئے اندر جو نمبر ریڈیکن ادھر جو نمبر ہوتا ہے index اور hole ہمارے پاس کیا ریڈیکل فار یہ سیمبر اس کون کیا کہتے ہیں ریڈیکل سیمبر اس طرح فارٹ 4 3 sorry question 1 کا 3 فارٹ ہمارے پاس ہے a b sphere under یہ root اور ادھر کیا ہے 5 تو index ہمارے پاس کیا ہے index ہو گیا کیا ادھر جو نمبر ہوتا ہے وہ تو 5 جو جو کوئی بھی نمبر نہیں ہوتا تو مطلب کیا ہوگا 2 اور اگر کوئی نمبر ہوگا تو index ہمارے پاس ادھر کیا ہے 5 اور ریڈیکن ہے ریڈیکن ہے ریڈیکن فارم میں ریڈیکن کیا ہے a b square a b square صحیح ہے تو یہ ہو گیا solve question number 1 تو ریڈیکن فارم آپ سمجھ گئے کہ جب بھی کوئی نمبر under root کے اندر ہوتا ہے تو اس کون کے تے ہو اندر جو نمبر ہوتا ہے وہ ریڈیکن ادھر جو نمبر ہوتا ہے index اور اس سیمبر کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل سیمبر اس میں کنفیوز نہیں ہوگا question number second question number second ہمارے پاس ہے transform the power wing radical form into the exponential form radical form into the exponential form ہمارے پاس جو question number 1 part 2 میں ہے وہ ہے 36 under the root 36 whole under the root تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک نمبر قسمی آجائے under root کے اندر تو اس فارم کو ہم کیا کہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں radical form ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی نمبر under root کے اندر آجائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں radical form اس کے اندر جو نمبر ہوتا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں radical یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس سیمبل جو اندر روٹ کا سیمبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں radical sign یا radical سیمبل ٹھیک ہے اور ادھر جو نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس اندر روٹ کے اس سید پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں index ادھر ہمارے پاس index کہتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں index صحیح ہے تو question number 2 میں part 1 ہے 36 hole under the root اب question ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ اس radical form کو کیا کریں convert کر دیں exponential form exponential form ہمارے پاس کون سا form solution solution exponential form کو ہم کس طرح لکھیں گے 36 اور ہمیں پتا ہے کہ under root کس کے برابر ہوتا ہے under root ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 1 اور 2 اس form کو کیا کہتا ہے جب ہمارے پاس exponent اس پہ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں exponential form exponential form جب under root ختم ہو جائے اور ہمارے پاس نمبر آ دے تو اس کو ہم کیا کہتا اس کو ہم کہتے ہیں exponential form اس طرح form question 2 میں form ہمارے پاس ہے 1000 اور یہ ہمارے پاس کیا ہے radical form اس کو ہم کیا کریں گے exponential تو 1000 ہوگا اور under root کی کی value 2 تو 1 over 2 ٹھیک ہے 1 اور 2 ہوگی اسی طرح ہمارے پاس third part ہے under the root 8 اور ادھر index کتنا ہے 3 3 صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس radical form ہے یہ ہمارے پاس index radical symbol اس کو ہم exponential form کس طرح convert کریں گے 8 ہوگا اور اس کا کیا مطلب 3 کا whole power 1 over 3 تو یہ ہو گیا exponential form ٹھیک ہے یہ کیا ہوگیا یہ ہوگیا exponential form اس طرح ہمارے پاس question number 5 so question number 5 ہمارے پاس ہے question number 5 ہے 5 question 2 میں part 5 ہمارے پاس 5 minus 6 a square whole cube and under the root یہ ہمارے پاس کس پاس form ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کریں یہ آپ exponential form میں convert کریں تو solution اس کا کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ under the root برابر ہوتا ہے 1 or 2 کا 1 or 2 کا تو یہ 3 کیا ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا 5 minus 6 a square whole 3 اور 1 3 کیا ہے 1 اور 2 کے ساتھ multiply تو answer آ جائے گا 5 minus 6 a square divide by 3 1 0 3 divide by 2 so answer ہمارے پاس کیا گیا exponential کا یہ exponential کون سا form ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس radical sample ختم ہو جائے اور exponent میں convert ہو جائے اس کون کیا کہتے exponent ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے x 1 تو اس کو کیا کہتے ہے exponential ہمارے پاس question number 5 convert ہو گیا exponential form میں اس طرح 46 ہمارے پاس ہے minus 64 whole and cube ادھر ہمارے پاس کیا ہے 3 exponential found اس کا کیا ہوگا ہمارے پاس 6 64 اور 1 over 3 ٹھیک ہے 1 over 3 جب ہے اور جب 3 تو ہمارے پاس کیا 1 over 3 اگر 5 تو 1 over 5 اب یہ ہمارے پاس کیا exponential form یہ ہمارے پاس ریڈیکل form ریڈیکل form میں اس کو radical sample radical or index question number 3 exercise number 2 question number 3 question number 3 کیا کہتا ہے question number 3 یہ ہے transform the following exponential form radical ابھی اس question number 2 کا اگر اس میں کیا کریں exponential form کو radical form میں convert کریں question number 3 میں part 1 ہے minus 7 whole power 1 over 3 تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو radical form میں کس طرح convert کریں solution لکھیں گے minus minus تو ہے نا under the root صحیح under the root اور 7 1 over 3 کا کیا مطلب کہ ادھر ہمارے پاس 3 ہوگا ادھر ہمارے پاس 3 ہوگا 1 or 2 کا کیا مطلب under root ہے کہ simple 1 word 2 کا کیا مطلب کہ simple under the root صحیح 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 طرح power 2 ہم کریں minus 3 over 2 sorry x whole power minus 3 over 2 whole power minus 3 over 2 تو اس کو ہم کیسے طرح یہ ہمارے پاس کیا ہے exponential solution اس کو ہم convert کریں گے radical میں کس طرح ہے میں معلوم ہے x برابر ہوگا minus 3 اس کو ہم اس طرح لگ سکتے 1 over 2 ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتا ہے under the root میں اس طرح لگ سکتا ہوں minus 3 over 1 over 2 یہ رنگ سر ہو گیا اس طرح 4 3 میں پاس ہے minus 8 whole power 1 over 5 whole power 1 over 5 اس کا کیا مطلب 1 over 5 کہ ہمارے پاس اس کا radical farm اس طرح ہوگا under the root اور 1 over 5 کا مطلب کہ ہمارے پاس 5 ہوگا اس طرح 3 over 4 3 over 4 3 3 4 number y is equal to 3 over y power 3 over 4 تو اس کا یہ مطلب کہ y ہمارے پاس برابر ہے 3 multiply 1 over 4 اور یہ برابر ہے y q اور 1 over 4 کا مطلب کہ ہمارے پاس کیا ہے 4 ہمارے پاس کیا ہے 4 تو یہ ہو گیا question number 4 ساب اس طرح question number 5 اور 6 بھی ہمارے پاس 6 ہم کرتے question number 6 ہے 3 x whole power 1 q whole power 1 q تو اس کا solution کیا ہوگا ریڈیکل فارم میں 3 x under the root q ہم کدھر لکھیں گے ایدھر تو یہ ہوگیا solution اس کون کہتے ریڈیکل فارم اس کون کہتے exponential فارم اب ہم نے کیا کیا exponential فارم کو ریڈیکل فارم میں convert کر دیا 1 اور 3 کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس روٹ کے ساتھ کیا index ہوگا 3 1 اور 2 کا کیا مطلب کہ ہمارے پاس simple under the root ٹھیک ہے 1 اور 5 کا کیا مطلب کے index 5 radicant minus 8 اور یہ radical simple یہ ہمارے پاس radical form اور یہ ہمارے پاس exponential form جب power میں آ جائے گا تو exponential form جب under root آ جائے گا تو radical form یا اپنی نئی بھول نا ٹھیک ہے question number 4 exercise number 2 5 3 question number 4 ہمارے پاس کیا ہے question number 4 کہتا ہے کہ simplify the question simplify simplify part 1 اس میں ہے 125 under the root 125 x whole cube root whole cube root اس کو ہم کس طرح simplify کریں گے solution اس کا ہو گا اس کو ہم کیا کریں گے question میں یہ کہتا ہے کہ آپ simplify کریں ٹھیک ہے تو یہ cube 125 کا بھی ہے اور x کا بھی ہے میں الگ الگ لکھتا 125 cube root اس کا بھی ہے multiply x دونوں کا ہے میں نے الگ الگ لکھ دیا سے یہ step number 1 step number 2 اگر آپ 125 کو دیکھیں تو 5 کا cube اگر ہم لے تو اس سے کیا آت ہے 5 multiply 5 multiply 5 5 25 25 multiply 5 is equal to 125 تو اس کی جگہ میں اگر یہ لکھ دوں تو صحیح ہے نا یا یہ یا 125 اگر ہم 5 cube کھول دیں تو اس سے کیا گا 125 اس طرح اگر میں اس کو exponential form میں convert کر دوں تو یہ ہو جائے گا 5 cube اور whole اس کا کیا مطلب 1 over 3 1 over 3 اس طرح 5 cube multiply x cube root into x cube root اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس x cube root multiply صحیح ہے اس طرح 5 3 into whole power 1 over 3 کا کیا 3 multiply 1 over 3 صحیح 3 3 3 cancel اور ہمارے پاس آجائے x cube root ہمارے پاس کیا جائے گا 5 multiply x cube root answer ٹھیک ہے answer ہمارے پاس کیا آجائے cube root of x multiply 5 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا simplify نہیں ہو سکتا سکتا simplify ہم نے کس طرح کر دیا question ہمارے پاس 125 multiply x whole cube root اس کا یہ مطلب ہے کہ x by b b a 125 کا اب ہمارے پاس 125 اگر 5 cube کو لے 125 آتا ہے تو ہم نے 125 کی جگہ 5 cube 5 cube لکھ دیا اور 100 by cube root 3 multiply 1 over 3 کے ساتھ 3 اور 3 ہمارے پاس cancel ہوتے 5 کا power ہمارے پاس 1 جو ہم نہیں لکھتے اور اس طرح multiply x into cube row یہ ہمارے پاس question number 4 میں part 1 ہو گیا اسی طرح part 2 question number 4 second part ہمارے 8 divided by 27 8 divided by 27 whole cube root اس cube root کا یہ مطلب ہے کہ 8 کا بھی ہے اور 27 کا یہ solution اس کا کس طرح ہوگا کہ ہم کی لکھیں گے اس cube root کو 8 کے لئے الگ لکھیں گے صحیح ہے 8 divided 27 کے لئے الگ ہم کیا کریں اندر اس کو exponential form میں convert کریں 2 cube کا کیا مطلب کہ ہمارے پاس 2 multiply 2 multiply 2 is equal to 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 8 اس طرح 3 cube کا 3 multiply 3 multiply 3 3 3 9 9 3 27 تو ان دونوں کی جگہ ہم کیا لکھیں 2 کا cube اور 3 کا cube تو یہ ہو جائے گا 8 8 کی جگہ 2 کا cube اور cube root 27 کی جگہ 3 کا cube اور cube root next time کیا کرے گے اس کو exponential form convert کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2 cube whole 1 over 3 اور اس کا یہ مطلب کہ 3 cube whole 1 over 3 اب 3 اور 3 ہمارے پاس directly cancel ہوتے اور 3 کو 3 کے ساتھ multiply کرے تو یہ ہو جائے 2 cube صحیح ہے 2 جو cube ہے یہ 1 کے ساتھ multiply ہو جائے گا 3 divide by 3 اور 3 cube ہو جائے 3 cube divide by 3 ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 1 تو 2 power 1 اور 3 power 1 which is 2 divided by 3 answer ہمارے پاس کیا ہے 2 divided by 3 2 divided by 3 اس طرح یہ simplify ہو اسی طرح 6 25 question number 3 question number 4 میں part 3 ہو ہے 6 25 x cube y 4 divide by 25 x y square 25 x y square اور hole under the root hole under the root تو اس کو کس طرح ہم لکھے گئے اگر ہم 25 6 25 کو divide کریں گے یہ ہمارے پاس شایٹ بھی ہو سکتا ہے 25 25 1 25 اور 25 25 6 25 ڈی 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 کسی طرح ہم نے شایٹ کر دیا 25 solution 25 ڈی 25 ڈی 25 مٹیپلائ 25 is equal to 6 25 is equal to 6 25 تو ہمارے پاس کیا آگیا 25 x cube y 4 4 صحیح into x y square x y square hole under the root اسی طرح y square اور یہ ہمارے پاس k y 4 تو اس سے square cancel ہو جائے گا ادھر 2 رہ جائے گا اور x ہمارے پاس cancel x cube سے 1 x ختم x square رہ جائے گا صحیح x square رہ جائے گا تو اس سے ہمارے پاس آئے گا کیا اس سے ہمارے پاس آئے گا 25 x square into y square اور under the root اور under the root اب 25 5 کس کا square ہے 5 کا ٹھیک ہے x into y whole دیکھ سکتے ہے whole square اور under the root ٹھیک ہے یہ بھی square ہے 25 کس کا square ہے 5 کا اور y square ہے 5 x y whole square whole under the root next ہم کیا کریں گے اس کو exponential form کریں گے تو یہ ہو جائے گا 5 x y whole square into whole under root کے جگہ 1 more 2 تو یہ ہو جائے گا 5 x y whole 2 کو ہم اس سے multiply کریں گے تو ہو جائے گا 2 multiply 1 more 2 which is 2 to cancel اور 5 x y ہم پاس کیا اگر answer question یہ تھا ادھر ہم نے شارٹ کر دیا 25 25 25 25 کو 25 کے ساتھ multiply کریں گے تو 6 25 تو ادھر ہمارے پاس 25 آگیا x q y 4 x y square اس میں ادھر spot ہم نے کیا کر دیا e y square ہمارے پاس y 4 کے جو 2 square ہے اس کے ساتھ cancel تو ادھر ہمارے پاس 2 رہ گئے ادھر ہمارے پاس x cancel 3 سے تو ادھر ہمارے پاس 2 x رہ گا ٹھیک ہے اس ادھر ہم نے کیا کر دیا 25 x y square ڈھ ہمارے پاس whole square 5 x y k x y ڈھ 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 solution اس کا کس طرح ہوگا 6 under root 18 ہمارے پاس اگر ہم لکھتے 9 multiply 2 whole under root تو اس سے کیا جات ہے 18 18 کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے صحیح تو یوں ہو جائے گا 6 under root 9 کو ہم الگ لکھیں گے اور under root 2 کو الگ اسی طرح 6 multiplied 9 کس کا square ہے 3 کا whole under root اور 2 under 6 multiply اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 3 square اور under root کی جگہ 1 over 2 multiply اور under root 2 یہ ہو جائے 6 multiply 3 اور 2 اور 1 over 2 آپس میں کیا ہے multiply تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے into multiply under 2 2 cancel تو یہ ہو جائے 6 multiply 3 whole under the root اس سے ہمارے پاس آ جائے گا 18 اور 2 under the root answer ہمارے پاس کیا ہوگا 18 کیا ہے index نہیں ایسے یہ 18 ہمارے پاس multiply ہے under root 2 کے ساتھ answer question یہ تھا ہم میں question یہ کہتا ہے کہ آپ نے simplify کر 9 کریں گے 54 x cube y cube and z square whole cube root whole cube root یہ ہمارے پاس بھی کیا ہے کیو بھوٹ یہ ہمارے پاس بھی کیا ہے کیو بھوٹ then ہم کیا کریں گے اس کو exponential فار میں convert کریں گے تو یہ ہو جائے گا 3xy whole cube اور ہمارے پاس اس سے کیا آئے گا کیو بھوٹ سے 1 over 3 اس طرح یہ رہے گا 2 into z square کیو بھوٹ اب ہمارے پاس اگر کیا ہوگا 1 over 3 کے ساتھ multiply ہوگا تیو ہو جائے گا 3xy into 3 multiply 1 over 3 اسی طرح 2z square کیو بھوٹ یہ 3 اور 3 cancer تو ہمارے پاس کیا رہے گا 3xy صحیح ہے کیو بھوٹ 2z square 2z square کا ہمارے پاس انصر یہ آئے گا question ہمارے پاس یہ تھا ہمیں معلوم ہے کہ 54 کس کے برابر ہے 27 multiply 2 اس کو اس لئے لکھتے ہم تاکہ ہمارے پاس کیو بھوٹ نکل آ جائے 27 ہمارے پاس کیو بھوٹ کس کا ہے 3 کا تو 3x اور y یہ تیروں کیا ہے کیو بھوٹ صحیح ہے یہ whole cube ہے اس کو ہم نے الگ لگتی ہے 2 اور z square ہمارے پاس الگ کیو بھوٹ یہ ہمارے پاس simplify ہوگا ہے تو اس سے آئے گا 3y ٹھیک ہے اور 2z square pole کیو بھوٹ ہمارے پاس last simplify ہوگا ہے تو یہ ہمارے پاس question number آخرت ہے موسیقی 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 موسیقی